کراچی کی مقامی گیلری میں چوہتر سالہ آرٹس نے قرآن پاک سے محبت کا اظہار اپنے فن خطاتی کے ذریعے کیا ہے کراچی سے لبنا ممتاز کی یہ ریپورٹ دیکھئے فن خطاتی مسلم تہذیب کا حقیقی ثقافتی ورثہ ہے جس میں ہر دور میں نئی جہتیں متعرف ہوتی ہیں یہ ایک خوبصورت اظہار ہے جو عقیدت سے عبارت ہے چوہتر سالہ عبدالغنی نے تیس سال میں چار مرتبہ اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک تحریر کیا ان کا کہنا ہے کہ میں نے یہ کام دو ہزار ایک میں شروع کیا پہلا نسخہ جو میں نے لکھا ہے چاروں ہی نسخہ ہیں میرے ادھر پڑھے دو ہزار ایک میں میں نے لکھا شروع کیا دو ہزار سات میں مکمل ہوا پھر دوسرا نسخہ دو ہزار سات سے دو ہزار دس تک تیسرا نسخہ دو ہزار دس سے دو ہزار تیرہ تک لیکن مجھ اب یہ ایک احساس ہوا کہ رائٹنگ کو اچھا بنایا جائے عبدالغانی نے کراچی کے مقام گیلری میں اپنے پن کا مظاہرہ کیا جسے سب نے سراہا یہ چیزیں بسیکلی ہمارے سوسائٹی میں ہونی چاہیے یہ بسیکلی یہ شو کر رہی ہے کہ ان کی اپنے قرآن مجید سے کتنا لگاؤ ہے اور یہ نہ صرف ان کو بلکہ ہر مسلمان کو اتنا لگاؤ قرآن مجید سے ہونا چاہیے یہ ایگزیکشن میں میں نے دیکھا کہ ہمیں جو نہ بینگ مسلم ہمیں جو نہ قرآن پاک سے سیکھنا چاہیے محبت لگاؤ اور جو عبدالغانی بگیو صاحب نے جو کام کیا ہے وہ بہت ایک پراؤڈ کا ہے کہ انہوں نے اپنی محبت اور لگاؤ شو کیا ہے قرآن پاک سے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے خدادات صلاحیتوں سے جب کسی کام کو کیا جائے تو وہ ایک شاکار بن کر سامنے آتا ہے عبدالغانی کی اکاوش کلام الہی سے بے پناہ محبت کا ثبوت ہے عبدالغانی کی اکاوش کلام